اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں بے انتہا مجارب ترین وظیفہ عمل مولا متقیان علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی بارگاہ سے لے کر آئے ہیں مولا کائنات کے بے انتہا مجارب اور جلالی ترین وظیفہ عمل کو مومنین نے خصوصی طور پر ماہ رجب کی تیسری جمعیرات تھرڈر تھرزچے آف ماہ رجب کے پورے دن میں کسی بھی وقت آپ نے نصف شب تک اسے مجارب اور جلالی ترین وظیفہ و عمل کو کر لینا ہے فوراں کے فوراں آپ کی حاجات آپ کو دلوانے آپ کی مشکلات کو دور کروانے کا یہ زوامن ترین عمل و وظیفہ ہے آپ کی کوئی بھی مشکل سے مشکل ترین حاجات و اس وظیفہ کو کرنے سے آپ کو مل جائے گی اگر آپ اولاد چاہتے ہیں تو آپ اولاد کے لیے اس وظیفے کو کریں گھر کے لیے کریں شادی کے لیے کریں رسک و روزی میں برکت کے لیے کریں دولت کے لیے کریں جو بھی آپ کی حاجتیں آپ اس وظیفے کو کریں صدقہ جناب امیر المومنین یہ مختصر ترین پانچ منٹ کا وظیفہ آپ کر کے اپنے مقام سے ہٹنے نہیں پائیں گے کہ صدقہ جناب امیر آپ کی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ ماہ رجب کی تیسری جمعیرات والے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آپ نے باوضو ہونا ہے اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے قبلہ رکھ ہو کر بیٹھ جانا ہے اول و آخر تین تین مرتبہ تھری تھری ٹائمز محمد و آل محمد پر درود بھیجنے کے درمیان میں سب سے پہلے آپ نے جس ذکر کی تلاوت کرنی ہے وہ ذکر ہے آپ کو اسکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اور وہ ذکر ہے یا آون المومنین اغسنی یا آون المومنین اغسنی اس ذکر کی آپ نے ایک سو دس مرتبہ ون ہنڈرڈ اینڈ ٹائمز تلاوت کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے چودہ مرتبہ فورٹین ٹائمز سورہ اخلاص قل ہو اللہ آہد کی تلاوت کرنی ہے ایک سو دس مرتبہ یا آون المومنین اور آخر میں چودہ مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص قل ہو اللہ آہد کی تلاوت کرنی ہے تمام آول کا حدیعہ مالائے کائنات کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد خداوندہ مطال کو حق امیر المومنین کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے بلاو مسئیبت اور پریشانیوں کے خاتمے کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل مومنین کو ان کی حاجت عطا کر دی جائے گی اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجہم اجمائی